مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ پندرہ شعبان 1443 ہجری مطابق 18 مارچ 2022 اسوی بعنوان ماہ رمضان کا استقبال خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالرحمن البعیجان ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے توبہ کرنے والوں کے لئے راستہ ہموار کیا اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے لئے بہترین انجام اور ٹھکانہ متعین کیا اور اس نے اپنی عبادت میں زندگی گزارنے والوں کے لئے ایک ہناسایہ تیار کر رکھا ہے لہذا جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں میں اس کی تعظیم و تقریم بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور وہ بحیثیت امام و رہنما کافی ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یقیناً سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے سب سے مضبوط کڑا کل تقوی کا کلمہ ہے سب سے بہترین ملت ملت ابراہیمی ہے سب سے بہترین قصہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب سے افضل طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے بہتر مال غنیمت اور کمائی ہے اور اس کی رضا مندی سب سے بہتر منافع اور مقصود ہے جنت ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم خواہشات سے گھری ہوئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ہر شخص کو موت کا مزا چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے عامال کا پورا پورا بدلہ دیا مل جائے گا پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے اے لوگو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور بخشص و احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لئے بھلائی اور اطاعت کے موسم بنائے ہیں اور ان موسموں میں عبادت کرنے پر ان کے عجر و ثواب میں کئی گناہ اضافہ کرتا ہے اور انہیں فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھ کر انہیں خیر کے کاموں سے معمور کرنے رحمت کے جھوکوں کو سمیٹنے اور اطاعت کے کاموں میں سب پتلے جانے پر اُبھارتا ہے لہذا تم لوگ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چل کر حصہ لو اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی اس ساتھ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے چنانچہ محمد بن مسلم عنصار رضی اللہ عناصر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگی کے بعض ایام میں تمہاری رب کی بخشصوں کا دور چلتا ہے لہذا تم لوگ اس کے در پہ ہو جاؤ شاید تم میں سے کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ کبھی شقاوت و بدبختی کا شکار نہیں ہوگا اسے صبرانی نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو ماہ شعبان اطاعت و بندگی کا مبارک مہینہ اور اللہ تعالی کا بہت بڑا عاطیہ ہے لہذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ تقرب الہی کے عمال انجام دو گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرو اور نافرمانی وہ گناہوں کے ارتکاب سے توبہ کرو شعبان کا مہینہ رمضان کی مہینے کی تمہید ہے جو کہ روزہ اور قیام اللیل کا مہینہ ہے اس طرح سے یہ اسلام کے ایک اہم ترین رکن کا مقدمہ ہے اور رمضان سے اس کا وہی تعلق ہے جو سننے معقدہ کا فرض نمازوں سے ہے جو کمی کی بھرپائی کرتا ہے اور نفس کو پورا کرتا ہے شعبان استعداد و تیاری نفس کی تربیت جسم کی ریاضت اور دلوں کی اصلاح کا مہینہ ہے ریاضت نفس کو مشقت کا عادی بناتی ہے بدن میں نشات و قوت پیدا کرتی ہے اور اطاعت کی حلاوت و لذت کو محسوس کرنے میں مدد کرتی ہے غرضے کے شعبان کی محنت رمضان میں عبادت و بندگی کے لئے ممد و معاون ہے اے لوگو شعبان کے مہینے میں اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں لہذا اعمال کے پیش کیے جانے سے پہلے انہیں حاصل کرنے اور بکثرت اطاعت کے کام کرنے کی کوشش کریں اور بکثرت روزے رکھیں جیسا کہ عصام بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اس قدر کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب آپ روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے اور جب آپ روزہ نہیں رکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے سوائے دو دنوں کے اور اگر وہ آپ کے روزہ کے درمیان میں پڑھتے ہیں تب تو آپ ان میں روزہ رکھتے ہی ہیں اور انہیں اور نہیں پڑھتے ہیں تب بھی روزہ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا وہ کون سے وہ دو دن تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا سوموار اور جمعرات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو دنوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے عامال پیش کی جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عامال پیش کی جائیں تو میں روزہ کی حالت میں رہوں راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اور میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہیں نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا ایسا مہینہ ہے جس کے احتمام سے لوگ غافل رہتے ہیں حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے اس میں اللہ رب العالمین کے سامنے عامال پیش کی جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عامال پیش کی جائیں تو میں روزہ سے رہوں اسے احمد اور نسائین روایت کیا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ اس مہینے میں کچھ دنوں کو چھوڑ کر بلکہ تقریباً پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں یقیناً غفلت انسان اور اس کے رب کے درمیان تعلقات کو ختم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اسے اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا اور نہ وہ اپنے گناہ سے باز آمتا ہے اور نہ ہی اسے توبہ کرتا ہے وہ دیکھتا تو ہے لیکن عبرت حاصل نہیں کرتا اسے نصیحت کی جاتے لیکن باز نہیں آتا اسے یاد دہانی کرائی جاتے لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی غفلت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور شعبان کے درمیان کیسا مہینہ ہے جس کے بارے میں لوگ غفلت کے شکار رہتے ہیں اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے عمال پیش کیا جاتے ہیں لہذا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمال پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں اے لوگوں ماہ رمضان کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ یہ اطاعت و بندگی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی استقبال کا تقاضی یہ ہے کہ وقت کو منظم کیا جائے نفس کو تیار کیا جائے اور اس مہینے کے حقوق کی ادائیگی اور حفاظت کے لئے پورے اخلاص اور عظم کے ساتھ جڑ جائے اور اسے پانے کے پانے اور اس میں عبادت کی قبولیت کے لئے دعا کی جائے اللہ سے توبہ و انابت حقوق اور برے انجام سے گلو خلاصی شبہات اور خواہشوں سے دوری اور گناہوں اور خطاؤں سے استغفار نیک کیوں کہ استقبال کے لئے سب سے زیادہ ممد و معاون ہے اسی طرح نفس کو اطاعت و بندگی کا عادی بنانا بھی ماہ رمضان کے استقبال کے لئے بہت مفید ہے کیونکہ نفس کو بتدریج ٹریننگ اور ابتدائی تیاری ہموار راستہ اور سڑھی کی ضرورت پڑتی ہے تدریجی ٹریننگ نہ ہونے کی صورت میں نفس سستی اور سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے اور عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اور بساوقات انسان پابندی اور استمرار کے ساتھ عبادت نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے اے مسلمانوں جس شخص کے ذمہ گزشتہ رمضان کے روزے باقی ہوں تو وہ شعبان کا مہنہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کی قضا کر لے کیونکہ بغیر عذر کے اس سے زیادہ تاخیر کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اس لئے واجبات کی آدائیگی اور نیکی کے انجام دہی میں جلدی کریں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے لئے قرآن کو بابرقد بنائیں اور اس کے آیتوں اور حقیمارا نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لئے مفید بنائیں میں یہ حصہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے آپ کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں یقین انہوں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنی شریعت کو فرض کیا اپنے حقوق کو واضح کیا اپنے فیصلے کو نافذ کیا اور اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں اور میزان اتارا تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں اے لوگو یقیناً امن و استحکام اور مسلمانوں کا اتحاد عدل و انصاف اور اسلامی شریعت کے احکام کے نفاظ پر منحصر ہیں اس لئے اللہ تعالی نے دین، عقل، عزت و عبرو اور جان و مال کے حفاظت کے لئے قصاص اور شرع و حدوں کا نظام مشروع کیا ہے غرضے کے حد اور قصاص کا نظام باعث رحمت ہے اور امت کی بھلائی و استحکام زندگی کی تنظیم مجرموں کو باز رکھنے اور ان کے ظلم و ستم کو روکنے میں نہایت مؤثر ہتھیار ہے اس لئے حد نافذ کرنا سب ہوں کے لئے باعث رحمت ہے کیونکہ یہ امت کے افراد کو برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کے استحکام کا زامن ہے اور جب لوگوں کے درمیان اللہ کے حکم کا نفاظ معطل ہو جاتا ہے تو امن و استحکام کی صورتحال دیگر گم ہو جاتی ہے چرائم اور ظلم و فساد عروج پر ہوتے ہیں انارکی کا دور دورہ ہوتا ہے فتن عام ہو جاتے ہیں حقوق ضائع و برباد ہو جاتے ہیں عزت و عبرو پامال ہوتے ہیں لوٹ مار عام ہو جاتی ہے اور قتل و خون ریزی کا بازار گرم ہو جاتا ہے اللہ کے بندوں مملکہ کے سعودی عرب کا نظام شریعت اسلامیہ کو نافذ کرنے امن و استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے ملک کا دفاع کرنے عدل و انصاف قائم کرنے اور دہشت گردی اور گمرہ افکار و نظریات کو قلعہ کما کرنے پر زور دیتا ہے اور یہاں کی حکومت یہاں کے شہریوں اور باہر سے آ کر یہاں قیام پذل لوگوں کے امن و استحکام کے لئے بھرپور کوشش کرتی ہے اور امن و استحکام کو متزلزل کرنے والے کسی بھی سعود بازی کو قبول نہیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کی خصوص حفاظت فرمائے اسے اپنی نگرانی میں رکھے اسے شر پسندوں کے شر سے اور فاسق و فاجر لوگوں کے سادش محفوظ رکھے اس کے حکمرانوں کو خیر کی توفیق دے اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اے اللہ تو اپنے مواحد بندوں کی مدد فرما اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما ہمارے حکمرانوں اور ہمارے حکمرانوں کی صلاح فرما اے اللہ تو ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے مدد فرما اور اپنی مدد سے ان کی مدد فرما اور انہیں صحت و عافیت نصیب فرما اے رب العالمین اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما اے دعاوں کے سننے والے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ ہم تجھ سے ہم تجھ سے آزمائش کے جہ سے اور بدبختی کے گہرے سے اور دشمنوں کے حسنے سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ تو ہمارے دن کی اصلاح فرما جو ہمارے تمام امور کی بنیاد ہے ہمارے دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو ہمارے ہر بھلائی میں اضافہ کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر بھلائی سے نجات کا ذریعہ بنا اے رب العالمین اللہ تو ہمارے دعا کو قبول فرما یقینہ تو سننے والا جاننے والا ہے تو ہمارے توبہ قبول فرما یقینہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ تو محمد اور آل محمد پر اور تم کے تمام علوہ اصحاب پر درود و سلام نازل فرما